موسیقی اب وہ چیلنج کرنا شروع ہو چکا ہے دالت کو وہاں ظاہر جعفر کے کیا کہنے راہ سامنے آنے پر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی زمانتیں جو ہے منسوک کرنے کا پلان بنا لیا ہے انشاءاللہ وہاں سے بھی زمانتیں جو ہے وہ منسوک ہو جائیں گی تھیرپی ورکس والے کب جیل جا رہے ہیں اور دو مہینوں میں کون سا عام ترین فیصلہ سامنے آنے والا ہے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ جتنی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے بناتی ہوں آپ کو بروقت ملتی رہے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیے جگہ اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ درندر ظاہر جعفر کے والدین اسمت اور زاکر جو ہے زمانت کے لئے سپریم کورٹ نے اب دائر کر چکے ہیں درخواست پہلے انہوں نے موگ کی کھائی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں ان کو لگتا ہے کہ ان کو زمانتیں مل جائیں گی اور یہ باہر جا کر پھر ایک گیم کھیلیں گے ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کو زمانتیں نہیں ملنے والی یہاں پر خاجہ حارس ایک بار پھر سے اپنا باجہ بجانا شروع کر چکے ہیں ان کے مطابق کیا واقعی اطلاع نہ دینا جرم کی معاملت ہے ایک بار پھر سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی گئیں گے تین دن تک پہلے ہی عدالت کا ٹائم ویسٹ کیا اس کے بعد زمانت نہیں کروا پائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ غلط اور صحیح میں سے غلط کو چن چکے ہیں آپ غلط کا ساتھ دے رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ ساری چیزیں تو ہوں گی اب بار بار ٹائم ویسٹ کرنا عدالت کا اور باقی لوگوں کا اور عدالت کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بات جو ہے مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی ایک بار پھر سے جو ہے انہوں نے پھر بات کرنا شروع کر دی ہے کہ جی واقعی اطلاع نہ دینا کیا جرم کی معاونت ہے ان کو نہیں پتا ایک سینئر وکیل ہے وہ کیسے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ظاہر جعفر جو ہے اپنے والدین کے ساتھ ٹچ میں تھا والدین کو بچا چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اب اگر والدین بروقت کلس کو اطلاع دے دیتے تو دیفنیٹلی دیفنیٹلی انہوں نے مقدم کو بچایا جا سکتا تھا لیکن سارا معاملہ ہونے کے بعد انہوں نے تھیرپی وکس کی ٹیم کو بھیجا تو کس طرح سے وہ جو ہے معاونت انہوں نے نہیں کی یہ تو بڑی لوجیکل بات ہے مجھے نہیں پتا کہ جب انسان کسی غلط انسان کا کیس اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو شاید اس کو لوجیک سی بھول جاتے ہیں اچھا جی جس طرح زاکر جعفر اور اسمت آدھے سچ بول کر جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح بلکل ان کے وقلہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اسی ٹگر پر چلتے ہوئے جو ہے سچ اور جھوٹ میں گھومانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس وقت قاتلوں کے وکیل نے تو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر بھی سوال اٹھا دیا کہ ہائی کورٹ کے جس صاحب اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں دو ماہ میں ٹرائل جو ہے وہ کیسے مکمل ہوگا یہ جو ہے میرے کلائنٹس کے ساتھ زیادتی ہوگی ان کو صحیح اور غلط میں میرے خیال میں فرق نہیں پتا وہ کلائنٹس کے ساتھ زیادتی اور غلط اور صحیح کی باتیں کر رہے ہیں بڑی اللوجیکل سی باتیں ہیں اور پوائنٹس سمجھ نہیں آ رہی اچھا جی ایسے ہی کامونی نکتوں پر ہم بات کریں گے آج میرے ساتھ موجود ہے اس پروگرام میں وقاس عبریس خان بیریسٹر وقاس عبریس خان کسی تعرف کے جو ہے مہتاج نہیں ہے جب بھی ہم ٹیلی ویجن آن کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر بڑے چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور تذیہ کر رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم وقاس امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اچھا بیریسٹر وقاس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ دو مہینوں میں کرنے کا حکم دے دیا ہے کیا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں دیکھیں ماریہ ویری فرسٹ ڈے سے لے کے آن ورڈ میں بھی اس کیس پہ اپنی نظریں جمعائے بیٹھا ہوں اور ویری فرسٹ ڈے سے آن ورڈ اس کیس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں ہرہے ڈیفرنٹ فورمز پہ ڈیفرنٹ میڈیا چینلز پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیم ریسٹر صاحب نخود آئی جی صاحب کو بلا کرے تاکہ کسی بھی صورت میں اس ملزم کو یہاں دیگے جو ہمراہی ملزم ہے ان کو ریلیکسیشن نہ دی جائے تو میں اس کیس کے اندر جو بڑی کوالیٹیٹی پیس آف چلان جو تھی وہ انڈری سپیٹ کی بھی جا رہی تھی اور جو چلان سمجھت کیا گیا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ وہ مکمل ہے ماں سوائے جو کہ نور مقدم کا فون ہے اس کے اندر جو ڈیٹا تھا اس کا فرینزی کنڈکٹ کرنا بھی باقی ہے اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے ڈی ٹو ڈی اس کیس کی ہیرنگ رکھی جا سکتی ہے پھر سے یہ کہوں گا this is one of the high profile case in the history of پاکستان جس میں ایک پین سے پرائیم نیستر تک ہر شخص جو انٹرسٹ لے رہا ہے اور میں بطور سٹوڑنٹ آف لاو یہ سمجھتا ہوں کہ دو مہینے کے اندر most probably and this is possible کہ اس کیس کا جو فیصلہ وہ صادر کر دیا جائے گا اچھا وقاص ایسا high profile قسم کا کیس جس میں قاتل جو ہے وہ موقع واردات سے گرفتار ہوا ہے آلہ قتل بھی برامت کر لیا گیا ہے تمام شواہد بھی جو ہیں وہ موجود ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے اس کے باوجود اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے ماریہ آپ نے بڑی درست نشان دہی کی کہ تمام تر شواہد موجود تھے جا ہم ڈی این اے ایویڈنس کی بات کرے ہم فرنزک ایویڈنس کی بات کرے موقع واردات سے برامت ہونے والے آلہ قتل کی بات کریں اس کے بعد جتنے بھی تھیرپی ورکس کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائیں گارڈ نے بھی کک نے بھی جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ایون کے پیرنٹس جو ہیں اس نے بھی کہا کہ اسی سیکس نے جو ہے یہ جرم کیا ہے لہٰذا جو ہے اس کے اندر پھر بھی اس کے باوجود وقت لگ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے اندر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وہ انمیسٹیگیشن انٹیروگیشن کو اتنا کوالیٹیٹیو رکھیں اور عدالتوں نے سپیڈیر کورس نے سپیشلی جو ایبیڈنس کا ایک میار رکھا ہے اس کے مطابق وہ ایبیڈنس کا میار رکھیں لہٰذا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑا زیادہ وقت لگا چونکہ آرڈنری اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لوگ کے اندر جو پرویین مجود ہے چلان کے حوالے سے وہ چودہ دن اور اگر گریس پیڈیٹ ڈال دیا جاؤ سترہ دن کے اندر پولیس جو ہے وہ چلان سمیٹ کرنے کے لیے باؤنڈ ہے پولیسیز ڈیوٹی باؤنڈ کے وہ سترہ دن تک اپنا چلان جو ہے جو بھی انمیسٹیگیشن انٹیروگیشن اور کلیکشن آف ایویڈنس کا کورڈ کے سامنے رکھے لیکن چونکہ پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا یہ ہائی پرفائل کیس تھا پولیس کی کارکتگی پہ سوال یہ نشان اٹھائی جا سکتے تھے اگر اس میں کوئی ابہام ہوتا کوئی کسی قسم کے لوب ہورز ہوتے تو اس زیمن میں دیکھا جائے تو پولیس نے ایک بڑا ایک ایتھینٹیک پیس آف ایویڈنس کے طور پہ یا ایک کوالیٹیٹی پیس آف پروسیکیشن انمیسٹیگیشن ٹیروگیشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ اپنا سارا چلان مرتب کیا ہے تھوڑی سی دیر ضرور لگی لیکن آرڈنری کیسز کی کیسز کے تناظر میں دیکھیں تو آرڈنری کیسز اگر ایک سال میں وہاں پہ چلان سمیٹ ہوتا ہے تو اس میں اس کیس کی نسبت جو ہے اس میں بہت جل چلان سمیٹ کر دیا گیا لیکن پھر بھی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں آئی ڈو اگری ویڈ یو کہ اگر ایک اتنا ہائی پرفائل کیس ہے اس کے اندر بھی اتنا زیادہ وقت لگے گا تو ایک آرڈنری سیٹیزن کا جو کیس ہے اس کے اندر اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کسی کی گردن کار دی جاتی ہے کسی کو قتل کر دیا جاتا تو اس کے اندر پھر کتنا زیادہ ٹائم لے گی یہ پولیس یہ ہماری انویسٹیگیٹنگ اجنسیز لہٰذا اس کو ایکسپیڈیشیسلی یہی انٹیسپیٹ کیا جارہا ہے کہ دو مہینے کے اندر اس کا ٹرائل کنڈکٹ کر کے تو ویڈن فور منس اگر اس کیس کا مکمل سناریو دیکھ لیا جائے تو فور منس کے اندر اندر ویری فرس ڈیے سے لے کے آن ورڈ اس کا فیصلہ کر دیا جائے اچھا مقا زاہر جعفر کے والدین کی زمانتیں منسوخ ہونے کے بعد کیا تھیرپی ورکس ٹیم کی زمانتیں بھی مسترد ہو سکتی ہیں دیکھیں ماری ہے جو تھیرپی سینٹر کے ورکر سے ان کی زمانتیں بھی منسوخ خوش سکتی ہیں چونکہ ان کو بھی بھیجا گیا تھا زاکر جعفر کی طرف سے کہ وہ موقع واردات پہ جائیں وہاں سے ثبوت مٹا دیں ظاہر جعفر کو وہاں سے بھگا دیں اور اس زمن میں میں آپ کے پہلے ایک چیز گوشت کزار کر چکا ہوں کہ لو بڑا کلیر ہے سیکشن دو سو ایک موجود ہے یوں کہتا ہے کہ اگر آپ ملزم کو موقع واردات سے بھگانے میں اس کو وہاں سے ہٹانے میں چھپانے میں ایویڈنس کو مٹانے میں یا ایویڈنس کو کنسیل کرنے میں کسی بھی صورت میں ملزم کی مدد کرتے ہیں تو اس حوالت دس سال کی سزا ہے تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ کوئی چمبے کی حیرانگی کی بات نہیں ان کی زمانتیں بھی منسوخ ہو سکتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ خود اپنی تائیں ایویڈنس دے رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو ایک شخص تھا جو جاہر جافر کے پاس ہے تھیرپی سینٹر سے وہ اس نے ہوتھری ٹونٹی فور کی جو حوالے سے اپنی ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن بھی دی کہ مجھ پہ قاتلہ نہ حملہ کیا گیا اٹیمٹ ٹو مرڈر ہوا تو اس زمان میں دیکھا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھیرپی سینٹر کے لوگوں پہ اتنا سنگیر جرم آئید نہیں ہوتا ایس کمپیرڈ ٹو دی پیرنٹس آف دس پریزنڈ اکیوز تو ان کی ہاتھ تک جو تھا یہ کیس بڑا سٹرونگ تھا کہ ان کو پتہ تھا ان کے نالج میں تھا چاہے وہ ان کا واش مین ہو چاہے ان کا کک ہو چاہے ظاہر جافر خود ہو اس نے مکمل طور پر ان کو انفارم کیا تھا تو لہذا ان کی یہ ذمہ داری تھی بطور سیٹیزن آف سٹیٹ کے وہ لا انفورسی جنسیز کو اس بارے میں اگاہ کرتے اور کمیشن آف اف اف ایس سے پہلے کسی طریقے سے سے روک سکتے لہذا اس زیمن میں اگر آج ان ٹوٹوش ڈسیئن کو دیکھا جائے چونکہ جس سے سامی فروق نے بڑی کٹیگوری کیلئی چیز کی وضاحت کی تھی کہ یہ کیس آئندہ آنے والے مستقبل میں کریمینل کیسز کا فیصلہ کرے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے بیلیسٹر وقاس عبریس خان ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگا کر رہے تھے چیزیں انشاءاللہ بہت جلد کلیر ہو جائیں گی آپ لوگوں نے ایک گھبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم لوگ ایک صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا ہم نور مقدم کو انصاف ضرور دلوائیں گے اور نور مقدم کی فیملی کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں تب تک کھڑے رہیں گے جب تک ان درندوں کو سزا نہیں مل جاتی انشاءاللہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں